موسیقی اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے آج پری کی طرف سے آپ تمام مسلمانوں کو شب میراج کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کے صدقے اس رات کے فضل سے ہم سب کی زندگیوں میں دھیروں خوشیاں بھر دیں اور آج کی رات کی ہماری تمام عبادتیں قبول عطا فرمائیں اور ہمیں ہر سال یہ رات دیکھنا نصیب عطا فرمائیں ایسی رات پر خوشی کے موقع پر کچھ میٹھا بنانا تو بنتا ہے اور اس لئے یہاں پر پری نے سوجی کی کھیر بنائی ہے تو سوچا کہ آپ سب سے جو ہے وہ ریسیپی شیئر کرتی تو بینہ ٹائمز آئے گی جلدی سے موف کرتے ہیں پری کے کچھن میں اور سیکھتے ہیں کہ سوجی کی کھیر کس طرح بنائی جاتی ہے سوجی کی کھیر بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر جو عجزہ چاہیے یہاں پر میں نے چینی لیے تقریباً ہاف کپ کے قریب ہوگی اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر ٹھری ٹیبلے سپون روز وارٹر لیا ہے اور یہاں پر ڈرائی فروٹ میں پسٹاشو اور والنٹس یعنی اکھروٹ اور یہاں پر کاجو یعنی کیا اور یہاں پر بادن اور یہاں پر میں نے تمام ڈرائی فروٹ کو اس طرح کروش کر لیا ہے یہاں پر میں نے سوجی لیے ہاف کپ کے قریب ہوگی اور یہاں پر میں نے الائچی پاورڈ لیا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب اور یہاں پر ٹھری ٹیبلے سپون فریش فریش کریم لیے اور یہاں پر وان ٹیبلے سپون کیرمیل اور یہاں پر میں نے ون این ہاف لیٹر فریش ملک لیا ہے تو بس سوجی کی کھیر کے لیے ہمیں یہی سمپل اجزاء چاہیے ڈرائی فروٹ آپ کوئی بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے وہی ڈرائی فروٹ شامل کیا ہے جو مجھے پسند ہے اور میرے گھر میں آویلیبل ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر پتیلہ لے لیا ہے اور اس میں میں نے یہاں پر ملک بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی میرے ملک میں اوبال آئے گا تو پھر میں یہاں پر الائچی پاوڈر شامل کر دوں گی اور الائچی پاوڈر کو میں ایک بار دودھ میں اچھے سے شامل کر لوں گی اور یہاں پر میں اسے ایک بار اچھے سے چلا لوں گی اور دودھ میں ایک اچھا سا اوبال آنے دیں گے اس پوائنٹ پر یہاں پر دودھ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور اب میں یہاں پر سوژی شامل کرنے لگی اور پھر میں یہاں پر اسپونڈ کنٹینویسلی چلا دی رہوں گی تاکہ سوژی نیچے سے لگنا چاہے اور ہماری کھیر خراب نہ ہو جائے تو اب سوژی کی کھیر کو میں یہاں پر گاڑا ہونے تک کوپ کروں گی اور یہاں پر اچھے سے گاڑی ہو چکی ہے الحمدللہ تو بالکل ہی نارمل آگ پر ہمیں ایسے کوپ کرنا ہے نہ ہی زیادہ آگ تیز ہونی چاہیے اور نہ ہی کم ہونی چاہیے یہاں پر دیکھیں کہ کھیر ہماری اچھے سے گاڑی ہو چکی ہے الحمدللہ یہ بنانا بہت آسان ہے اور منٹوں میں بن کر تیار ہوتی ہے اور ایسی رات پر ایسی کھیر بنائے جائے تو کہنے ہی کیا اب میں یہاں پر چینی شامل کرنے لگے پہلے میں کھوڑی سی چینی شامل کروں گے جتنی مجھے ضرورت ہوگی ادر وائس سب اپنے ٹیسٹ مطابق ہی شامل کرتے ہیں تو یہاں پر اب میں چینی کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور پھر میں ٹیسٹ کر کر دیکھوں گی کہ اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں شامل کروں گی ادر وائس میرے گھر میں زیادہ میٹھا پسند نہیں کیا جاتا نارمل ہی میٹھا پسند کیا جاتا ہے تو میٹھا تو صحیح ہے اور اب میں یہاں پر کیرامل شامل کرنے لگے کیرامل سے اس کھیر کا کلر بھی چینج ہوتا ہے بہت پیارا کلر آتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو کیرامل بنانا بھی بہت آسان ہے یہاں پر اب میں سے اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لوں گی موسیقی 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 الحمدللہ تو یہاں پر کھیر میری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں یہاں پر فریش کریم شامل کر رہی ہیں کوئی بھی ڈیزرٹ بنائیں تو یہاں پر سمپل ٹپ پریہ آپ کو دے رہی ہیں کہ آپ کوئی بھی ڈیزرٹ بنائیں تو یہاں آپ اس میں فریش کریم ضرور شامل کریں اس سے ٹیکسچر بہت پیارا آتا ہے اور کریم شامل کرنے سے ہمارا ہر ڈیزرٹ کھیر ہو یا کوئی اور ڈیزرٹ ہو بہت زبادست بن کر تیار ہوتا ہے ٹیسٹ بہت زبادست آتا ہے اور یہاں پر کریم کو میں ویسک سے مکس کروں گی ویسک سے کریم مکس کرنا بہت ایزی ہوتا ہے اور بہت ہی جلدی مکس ہو جاتی ہے اب میں یہاں پر فائنل میں روز وارٹر شامل کر رہی ہوں اور روز وارٹر شامل کرنے سے ہمارے کھیر میں ایک اچھی زبادست سی مہک سی آنے لگتی ہے تو روز وارٹر جو ہے وہ آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو اس کے بھی کر سکتے لیکن مجھے کھیر میں روز وارٹر ڈالنا اچھا لگتا ہے اس لئے میں یہاں پر مکس کرتی ہوں اور ایسینس کی جگہ پر میں اکثر ہی روز وارٹر کا استعمال کرتی ہوں تو فائنلی یہاں پر میری کھیر ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر میں کچھ ڈرائی نٹس ابھی شامل کروں گی اور کچھ ڈرائی نٹس میں لاسٹ میں گارنیشنگ کے لیے جو ہے وہ رکھ دوں گی تو یہاں پر میرے ہاف ڈرائی نٹس شامل کر لیے ہیں اور انہیں اچھے سے مکس کر لوں گی کھیر میں اور پھر یہاں پر میری کھیر اچھے سے ریڈی ہو چکے تو اب میں یہاں پر فلیم کو آف کر دوں گی فائنلی میں اسے ڈیش آؤٹ کر لوں گی الحمدللہ دیکھیں کتنا زبدست کلر آیا ہے اور کتنی زبدست کھیر بن کے تیار ہوئی ہے آپ ایک بس ضرور ٹرائے کرنا اور پری کو بتانا کہ کیسی لگی خوشیوں کے موقع پر جیسے شبیب میراج شبیب بارات یہ ان راتوں سے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اور رات ہم مسلمانوں کے لئے کوئی بھی بڑی نہیں ہوگی ان راتوں کی اپنی ہی باتیں اور ایسی راتوں میں ایسا میٹھا بن جائے تو کہنے کیا اگر ایک بار پھر کہوں گی کہ آپ سب کو پری کی طرف سے شبیب میراج کی بہت بہت مبارک ہو ہم سب کی عبادتیں اس رات اللہ تعالیٰ قبول اطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا فضل اطا فرمائے اسی کے ساتھ اگر آج کی ویڈیو پری کیا بھولنا بھولنا تاکہ پری کی ہر نئی ویڈیو آپ کو جلدیس جل دیکھنے کے بلے اس کے ساتھ پری کو اور اس کی فیملی کو رکھے گا دعا میں یاد بہت سارا پیار اللہ حافظ شکریہ